بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بکلائیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے Limitation Act 1908 اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے Legal Disability اور Legal Disability کو ڈیل کرتی ہے Section 6 of Limitation Act اور آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ یہ Legal Disability کیا چیز ہوتی ہے اس کا Complainant کو Appellant کو یا جو Plentive ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اگر Legal Disability ہو تو اس کے اندر انہوں نے چار چیزیں بتائی ہیں چار سب کلازز منشن کی ہیں وہ بھی ہم سٹیپ پائز سٹیپ پڑھیں گے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جب میرا چینل اپنیٹ فا جسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکراجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھنی جب بیل آئیکن ہو رہے ہیں آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر اب اس کی جو Section 6 subclass 1 ہے اس کے اندر انڈر یہ کہا ہے تو اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو بریب بتا دیتا ہوں کہ کوئی بندہ جب کوئی سوٹ انسٹیوٹ اپیل پریفر اور اپلیکیشن میڈ کرنے کا حق دار ہوتا ہے یعنی کہ جب کوئی بندہ کوئی دعویٰ دائر کرنے کا اپیل دائر کرنے کا یا درخواست دائر کرنے کا حق دار ہوتا ہے تو حکومت نے ہر دعویٰ ہر اپیل ہر اپلیکیشن کو دائر کرنے کے لیے ایک مقررہ ٹائم متعین کر رکھا ہے اور وہ ٹائم جو ہے یہ Limitation Act 908 کا جو پہلا شیڈول ہے جو Section 3 کے تحت آتا ہے اس کے اندر جتنے بھی دعویں ہیں جتنے بھی اپیل ہیں اور جتنے بھی اپلیکیشن ہیں اور جتنے بھی اقسام کی اپلیکیشن ہیں ان سب کی انہوں نے ایک میاد مقرر کر رکھی ہے اور وہ میاد کب شروع ہوگی اس کے وہ انہوں نے کالم نمبر 3 کے اندر منشن کر رکھی ہے کہ یہ اس وقت سے یہ میاد شروع ہوگی یا اس کا Cause Affection جو ہے اس وقت شروع ہوگا اور تو حکومت نے ہر دعویٰ دائر کرنے کی اپیل دائر کرنے کی یا درپاس کو دائر کرنے کے لیے ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے اور وہ دعویٰ اپیلانڈ یا اپلیکانڈ یا پلینٹیف اس مقررہ وقت کے اندر اس میاد کے اندر اس نے عدالت کے اندر دائر کرنا ہوتا ہے اس کو فائل کرنا ہوتا ہے انسٹیوٹ کرنا ہوتا ہے پوٹ اپ کرنا ہوتا ہے میٹ کرنا ہوتا ہے اگر وہ بندہ اگر وہ اپلیکانڈ اگر وہ اپیلانڈ اس مقررہ ٹائم کے اندر پریسکرائیڈ ٹائم کے اندر یا جو گورمنٹ نے یا ایک کے اندر جو ٹائم دیا گیا ہے اس شیڈول کے اندر اپنی کسی غفلت کی وجہ سے یا اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے اگر وہ اپنا دعویٰ اپیل یا اپلیکیشن عدالت کے اندر نہیں لاتا اپنی غفلت کی وجہ سے یا کوتاہی کی وجہ سے یا بے اکوفی کی وجہ سے اور بلا وجہ اس کا ٹائم ضائع کر دیتا ہے اور اس کے پاس اپنے ٹائم ضائع کرنے کا کوئی عذر بھی نہیں ہے کوئی معقول عذر نہیں ہے کوئی لافل ایکسکیوز نہیں ہے یا اس کا کوئی سفیشنڈ اس کے پاس گراؤن نہیں ہے یا اس کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہے تو پھر عدالت اس مقدمے کو اس اپیل کو سٹریٹ فارورڈ سٹیسائٹ کر دیتی ہے خارج کر دیتی ہے مگر بعض اوقات میاد جی ہوتی ہے وہ مدعی کی غفلت کی وجہ سے ضائع نہیں ہوتی بلکہ ایسے حالات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو مدعی کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں یا بیاندی کنٹرول آف پلینٹیف اپلیکان اور اپیلان ہوتی ہیں تو عدالت ایسی صورت میں اگر اس بندے نے اپنی اپیل کے ساتھ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اگر اس نے کنٹرولیشن آف ڈیلے کی اس نے اپلیکیشن موب کی ہوئی ہے اور عدالت اس کے گراؤنڈ جو اس نے منشن کی ہیں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ ان کو سمجھتے کہ تو اس کی اپلیکیشن کو ایڈمیٹ کرتے ہوئے اس کے اپیل کو اس کے اپلیکیشن ہے اس کو پھر ریگولر ہیرنگ کے لیے ایڈمیٹ کر سکتی ہے اور بعض وقت ایسے ہوتا ہے جو سیکشن شے کے اندر بات کی گئی ہے اور بعض وقت ایسے ہوتا ہے جی کہ یہ جو پلنٹیف ہوتا ہے اپلیکانٹ ہوتا ہے درخواد گزار ہوتا ہے یا اپیلانٹ ہوتا ہے اس کو کوئی قانونی محضوری جو ہے وہ پیش آ جاتی ہے یا اس کو کوئی لیگل ڈیسیبیلٹی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے وقت مقررہ کے اندر دعویٰ دائر کرنے سے قصر رہتا ہے یا دورانے میاد وہ اس کو وہ لیگل ڈیسیبیلٹی اس کو وہ افیکٹ کر جاتی ہے یا اس سے میاد کے شروع ہونے سے وہ جو اس کے جب وہ دعویٰ کی بناہ دعویٰ پیدا ہوتی ہے یا لیمیٹیشن جب شروع ہوتی ہے اس وقت شروع ہوتی ہے یا اسی وقت یا اس سے پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے یا اس وقت شروع ہوتی ہے یا اس کے بات شروع ہوتی ہے جیسی بھی صورتیں آلو تو یہ لیگل ڈیسیبیلٹی جو ہے وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور اس صورت کے اندر لیگل ڈیسیبیلٹی کی صورت کے اندر اگر کوئی بندہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اپنا دعویٰ عدالت کے اندر نہیں لاسکتا اور جب یہ اس کا لیگل ڈیسیبیلٹی ختم ہوتی ہے اور اس کے پاس جب عدالت آتا ہے تو عدالت جو ہے اس کی وہ لیمیٹیشن کا پیریڈ جو ہے اس کی میاد جو ہے اس کو وہ کاؤنڈ کرتی ہے اور یہ جو میاد کاؤنڈ کی جاتی ہے یہ میاد کاؤنڈ کی جاتی ہے جب سے بنائے دعویٰ پیدا ہوئی جب سے بنائے دعویٰ پیدا ہوئی اور جس دن آ کر اس بندے نے دعویٰ دائر کیا عدالت اس ڈیٹھ سے لے کر کاز آفیکشن کے ڈیٹھ سے لے کر یا جس دن سے وہ لیمٹیشن جو رن کر چکی ہے اس وقت سے لے کر دعویٰ دائری تک عدالت اس سارے پیریڈ کو کاؤنٹ کرے گی وہ بنتے ہیں جی دو سال چار مہینے اور اس کے اندر اس کی جو معذوری یا لیگل ڈیسیبیلیٹی تھی وہ ایک سال کی ہے دو سال چار مہینے میں سے ایک سال یعنی برہ مہینے نکال دی جائیں گے تو باقی جو ٹائم بچے گا وہ ایک سال چار مہینے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس مقدمے کی جو میاد ہے دو سال ہے تو یہ بندہ کم از کم آٹھ مہینے پہلے آیا یہ بھی دن ٹائم آ گیا پھر سن لیں اپیلانٹ یا پلینٹیو یا اپنیکانٹ یا درخواد گزار سائل جب وہ تندرست ہو جاتا ہے اور عدالت کے آ کر اپنا مقدمہ دائر کر دیتا ہے اور عدالت یہ کہتی ہے کہ جناب یا پھر اس کے اندر ڈیفینڈنٹ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ مقدمہ جو ہے یہ تو ٹائم بارڈ ہے یہ مقدمہ ٹائم بارڈ ہے یہ تو عدالت سننے کا اختیار ہی نہیں رکھتی تو پھر عدالت کہتی ہے کہ ہاں بھائی یہ آپ ٹائم بارڈ مقدمہ کیوں لائے وہ کہتا ہے جناب میں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے وہ لیگل ڈسیبیلٹی کا ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر میری یہ لیگل ڈسیبیلٹی تھی اور کائنڈلی آپ میری ڈسیبیلٹی کا جو پیریٹ ہے آپ اس کو ٹوٹل پیریٹ سے ڈسکاؤنٹ کر دیں اس کو منہا کر دیں اس کو ڈیڈکٹ کر دیں یعنی اب ایک بندے کو کاز اف ایکشن جو ہے وہ پیدا ہوئی اس کی یکم جنوری دوزار انیس کو سوری اپنا دوزار اٹھارہ یکم جنوری دوزار اٹھارہ کو ایک بندے کی کاز اف ایکشن اروز ہوگی کوئی مقدمہ یا اور جو اس نے وہ مقدمہ عدالت کے اندر لانا تھا اس کے پاس تھا ایک ایک دوزار بائیس یعنی اس کے پاس چار سال کی میاد ہے اب یہ بندہ درمیان میں لیگلی ڈسیبل ہو گیا اور اس کی یہ ڈسیبلٹی جو ہے یہ تین سال کے پر محیط ہے تو اب جب اس کا ٹائم وہ کاؤنٹ کیا جائے گا تو اس میں سے اگر اس کی جو کاز اف ایکشن ہے ایک ایک دوزار اٹھارہ کو شروع ہوتی ہے اور اس کی جو میاد ہے وہ ایک ایک دوزار بائیس تک ہے یعنی ایک ایک دوزار بائیس تک یہ بندہ دائر کر سکتا ہے اور اس کے بعد اگر آئے گا تو وہ ٹائم بارڈ ہو جائے گا تو اگر درمیان میں اس کی جو وہ آگے ڈسیبلٹی آگئے تو پھر یہ اس کے یہ لیمیٹیشن کا پیریڈ ہے یہ ادھر رک جائے گا اور اس کے بعد باقی جو پیریڈ ہے اس کو کاؤنٹ کر کے اس کو مزید ایکسٹنشن دے دی جائے گی یعنی کہ درمیان میں سے تین سال کا جو پیریڈ ہے اگر یہ لیگل ڈسیبلٹی کا ہے اس کو نکالیں تو پھر اس کے پاس جو ہے یہ پھر بھی ایک سال بچتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ایک سال ادھر سے پچھ گیا تین سال مزید ایکسٹنشن میں آگئی وہ بندہ ان ٹائم ہو جاتا ہے تو اس میں جو لیگل ڈسیبلٹی کا وہ جو عرصہ ہوتا ہے وہ اس کو نکال دیا جاتا ہے یعنی کہ بیماری کا جو عرصہ ہے یا لیگل ڈسیبلٹی کا جو عرصہ ہے وہ آپ نے درمیان سے نکال دینا ہے جب اس کی ٹوٹرل پیریڈ وہ کاؤنٹ کریں گے اس کو درمیان سے نکالیں گے اور اس کے بعد یعنی کہ وہ تو جتنا لیگل ڈسیبلٹی کا پیریڈ تھا وہ در آ کر آپ کی لیمیٹیشن روک گئی ایک سال لیمیٹیشن چلی اس کے بعد تین سال لیگل ڈسیبلٹی آگئی جب لیگل ڈسیبلٹی ملی ختم ہوئی پھر آپ کی لیمیٹیشن شروعی پھر آپ کو تین سال ملے سوری تو اس میں لیگل ڈسیبلٹی کا پیریڈ جو ہے وہ نکال لیتا ہے اور اگر وہ عرصہ باقی بچ جائے اور وہ عرصہ میاد کے اندر ہو تو دعویٰ اندر میاد ورنہ خارج تصور کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر وہ بندہ لیگل ڈسیبلٹی کا پیریڈ جو ہے اس کو تین سال کا ملے لان ٹوٹل چار سال کا پرسا تھا لیگل ڈسیبلٹی اس کی تین سال کی تھی اور تین سال کا وہ اس نے پیریڈ گزار دیا وہ درمیان سے نکال دیا پھر اس کو مزید تین سال مل گئے تو وہ تین سال مزید لینے کے بعد مثلا یہ چار یہ ہوگے تین اور ہوگے سات سال اور وہ بندہ آیا آٹھ سال کے بعد پھر اس کا مقدمہ خارج ہوگا اگر سات سال کے اندر آتا ہے تو پھر اس کا مقدمہ بدن ٹائم ہوگا اب اس کے اندر دوسری بات جو ہے جو سب کلاس چھکس کے اندر انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کوئی پلینٹیف اپلیکان اپلان جب وہ ایک کے بعد دوسری لیگل ڈیسیبیلیٹی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے ٹوٹل میار سے دونوں جو لیگل ڈیسیبیلیٹی ہے ان کا پیریڈ جو ہے وہ نکال لیا جائے گا اور اس کے بعد جو باقی وہ جو عرصہ بچے گا اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور جو پیریڈ ہے اس کو مزید ایکسٹینٹ بھی کیا جائے گا مثلا اب ایک مقدمہ ہے اس کی کاؤ اف ایکشن جو ہے وہ ایک ایک دوزار بیس ہے اس کو کاؤ اف ایکشن اروز ہو گئی اور اس کے اندر دو سار کا پیریڈ ہے اب اس کے اندر ایک بندے کو پہلے ایک لیگل ڈیسیبیلیٹی آئی ٹھیک ہے تو جس دن وہ لیگل ڈیسیبیلیٹی آئی وہ مسال کے طور پر چوتھیں مہینے کے اندر آگئی تو چوتھیں مہینے سے لے کر چھتے مہینے تک یا آٹھوں مہینے تک یا دسویں مہینے تک یا ایک سال یا دو سال جو بھی اس کی لیگل ڈیسیبیلیٹی فرسٹ جو آئی وہ رہی اب اس کا ایک ایک دوزار بیس سے لے کر ایک ایک چار کو اس کی وہ ڈیسیبیلیٹی آگئی یہ چار مہینے پہلے اس کو کاؤنٹ کی جائیں گے اور اس کے بعد اس کی وہ جو لیمٹیشن ہے وہ رک جائے گی اس کے بعد دوبارہ وہ کب سٹرکٹ ہوگی جب یہ لیگل ڈیسیبیلیٹی ختم ہوگی جب یہ لیگل ڈیسیبیلیٹی ختم ہوگی دوبارہ رن ہوگی اور اس کے بعد یہ جو درمیان کا عرصہ نکلا یہ مزید اس کو ایڈ ہو جائے گا پھر دوبارہ اس کو وہ ابھی گزری نہیں تو ایک اور لیگل ڈیسیبیلیٹی اس کے اندر آگئی تو پھر وہ جو ہے پھر رک جائے گی پھر اس کو مزید ٹائم جو ہے اس میں سے نکال دیا جائے گا اس طرح یہ کلکولیشن کرنے کے بعد اس کا جو ٹائم بچے گا اگر عدالت دیکھے گی کہ یہ ویدن ٹائم ہے تو اس کا وہ دعویٰ رکھ لے گی اگر وہ ویدن ٹائم نہ ہوا تو عدالت اس کے دعویٰ کو خرج کر دے گی اور یعنی کہ دونوں یہ جو لیگل ڈیسیبیلیٹیز ہیں جب یہ میاد کا پیریڈ ٹام کیا جائے گا تو اس میں سے ان دونوں پیریڈز کو لیگل ڈیسیبیلیٹیز کی پیریڈز جو ہے ان کو نکال دیا جائے گا اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم اتنی دیر سے یہ لیگل ڈیسیبیلیٹی ڈسکس کر رہے ہیں یہ لیگل ڈیسیبیلیٹی ہوتا کیا ہے لیگل ڈیسیبیلیٹی کے اندر آ جاتا ہے انسین آجاتا ہے اور اس طرح کی دیگر کوئی بیماری جس کے اندر بندہ جو ہے وہ کومے کے اندر چلا گیا وہ جو ایڈیٹ ہو گیا ایڈیٹ بھی اس کے اندر لگے دسمیلٹی کے اندر آتا ہے بلطب کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا اس کا ذہن کام نکارا فاطر والاکل ہو گیا تو اس بندے کو پھر وہ اس کی اس بیماری کی وجہ سے اس کو ریلیکسیشن لی جاتی ہے اور جتنی ریلیکسیشن اس کو اس جتنے عرصہ وہ بیمارہ اتنی ریلیکسیشن ہے ایک سال بیمارہ دو سال بیمارہ اس کا جب ٹائم کی جانا کاؤنٹ کیا جائے گا تو وہ دو سال کی اس کو ریلیکسیشن ملے گی اس کو درمیان میں دو سال کا اگر دو سال بیمارہ دو سال اس کا پیریٹ جو وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا یعنی کہ ادھر سے نکال دیا جائے گا ادھر سے بڑھا دیا جائے گا اب انڈیوں نے یہ سیکشن سیکس سب کلاس تھری کے اندر ایک اور بات کی ہے کہ جہاں کوئی بندہ سوٹ انسٹیوٹ کرنے کا اپیل پریفر کرنے کا اپلیکیشن میٹ کرنے کا حق دار ہوتا ہے اور اس کی بنایت دعویٰ پیدا ہونے کے بعد یا میاد شروع ہونے سے پہلے یا میاد شروع ہونے کے بعد اگر اس کی وہ بندہ کسی لیگل ڈیسیبیلٹی کا شکار ہو جائے اور اسی لیگل ڈیسیبیلٹی میں اس بندے کی موت واقعی ہو جائے اگر اس بندے کی موت واقعی ہو جاتی ہے تو اس کی لیگل ڈیسیبیلٹی اس دن سیز ہو جائے گی جس دن وہ بندہ فوت ہو گیا اب ایک بند ہے اس کو اس کو کاز اف ایکشن حاصل ہوا دعویٰ دائر کرنے کا اور اس کا پیریڈ ہے لیمٹیشن کا پیریڈ جو ہے وہ تین سال ہے اور وہ میرا خیال ڈیٹھ سال کے بعد وہ بندہ جی وہ آنسان مائنڈ ہو گیا یا قومے کے اندر چلا گیا اور اس کے بچے بھی ہیں جوان بچے ہیں آقل بالے ہیں اور مقدمہ دعویٰ دائر کرنے کا رہیٹ جو ہے وہ اسی بندے کیو ہے جو قومے کے اندر چلا گیا اب وہ اسی قومے کی حالت اب وہ تو اس کا ٹائم تو اس کی وہ جو تب پیریڈ آف لیمٹیشن ہے وہ تو سٹاپ ہو گیا وہ جس دن وہ قومے میں کیا ہے اس کا پیریڈ سٹاپ ہو گیا اب وہ دوبارہ کب شروع ہوگا جب یہ ٹھیک ہوگا اس عرصے کو درمیان میں سے نکال دیا جائے گا لیگرہ ڈیسلیبیلٹی کے پیریڈ کو اس کو ڈیڈکٹ کر لیا جائے گا درمیان میں سے نکال دیا جائے گا اور اس کو وہاں سے شروع کیا جائے گا دوبارہ پیریڈ وہاں سے کاؤنٹ ہوگا کہ جب یہ بندہ ٹھیک ہوگا تندرست ہوگا اب وہ بندہ تندرست ہوتا ہی نہیں ہے اب وہ بندہ مر جاتا ہے اب اس کا رائٹ ٹو انسٹیوٹ سوٹ وہ اس کے لیگل ہیئر کو شیفٹ ہو جاتا ہے اگر اس کے لیگل ہیئر جو ہیں وہ عقل بالغ ہیں تو اپنے باپ کی موت کے بعد اس کے کفن دفن کے اندر جو دو تن چار دن لگتے ہیں ان سے فارغ ہونے کے بعد وہ بندے جو ہیں وہ دعویٰ دائر کرنے کی ان کی لیمیٹیشن پھر سے رن شروع ہو جائیں گے وہ لیمیٹیشن پھر رن کرنا شروع کر دے گی اس کی مرنے کے بعد کیونکہ پہلے تو سٹاپ تھی اس بندے کی بیماری کی وجہ سے اور اس کی موت کی وجہ سے سٹاپ ہو گئی اب جو ہی وہ مر گیا ان کے وہ رائٹ جو ہیں لیگل ہیئر کے اوپر ٹرانسفر ہو گئے اب لیگل ہیئر جو ہیں وہ اس مقدمے کو دائر کریں گے اپنے باپ کی وقت کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد اور اس کے بعد اول نے یہ سیکشن سکس سب کلاس پور کے اندر ایک اور بات کی ہے کہ جب ایک لیگل دی ڈیسیبیلٹی ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی تو اس صورت میں کیا ہوگا تو اس صورت کے اندر یہ ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک بندہ ہے اس کا رائٹ انفرنج ہوا یا اس کا کوئی رائٹ جو ہے اس کا وہ وائلٹ ہوا اور وہ بندہ دعویٰ دائر کرنے کا یا اپیل پریفر کرنے کا یا درفاس یا اپلیکیشن میٹ کرنے کا انٹائٹل ہو گیا اور وہ جو انٹائٹل میٹ اس کی ہے وہ دعویٰ دائر کرنے کی وہ ایک پیکسکرائب پیریڈ کے اندر ہے اور اسی سیم پیریڈ کے اندر اس نے وہ دعویٰ دائر کرنا ہے عدالت کے اندر کنسن اور جس کی جو ریجیکشن ہے اس کے اندر جا کر اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ بندہ جو دعوی دائر کرنا چاہتا ہے اس کی جو میاد ہے وہ تین سال کے لیے ہے اب تین سال کے اندر اس نے وہ دعوی دائر کرنا ہے عدالت کے اندر اب وہ ایک سال کا پیرڈ گدرا وہ بندہ کومنگ کے اندر چلا گیا اب اس کی پیرڈ ہے وہ تو سٹاپ ہوگی جا کے جب وہ کومنگ گیا اس نے وہ سٹاپ ہوگی اب اس کی وہ جو ہے لیگل ڈیسیبیلٹی جب ختم ہوگی دوبارہ اس کا پیریڈ وہ جو ہے وہ رن کرے گا درمیان اس پیریڈ کو نکال بیا جائے گا اور اس کے بعد وہ بندہ اسی عالت میں مر جاتا ہے لیگل ڈیسیبیلٹی کے اندر مر جاتا ہے اب اس کی لیگل ڈیسیبیلٹی اس کے مرنے کے اوپر ختم ہوگی اب اس کے بعد ایک اور لیگل ڈیسیبیلٹی جو ہے وہاں پیدا ہوگی وہ کیا تھی کہ اب اس کے بچے بالغ نہیں ہیں وہ مائنے رہے اب اب جب تک اس کے بچے بالغ نہیں ہو جاتے وہ جو لیگل ڈیسیبیلٹی جو ہے وہ ادھر آ جاتی ہے اور اس کی لیگل ڈیسیبیلٹی پھر روک جاتی ہے اور یہ کب ران کرے گی جب وہ بندہ اپنی اس ایج سے مائنر ہورڈ کی ایج سے نکلے گا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو مزید جو اس کا جو پیریڈ ہوگا اس وقت سے شروع ہوگا اور اگر مسائل کے طور پر وہ مائنر ہورڈی کے اندر ہی اس کا بہت بڑا بیٹا ہے جو پوت ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جو دوسرا بیٹا ہے وہ مزید مائنر ہے وہ جب تک مائنر نہیں ہوتا یہ دوسری لیگل ڈیسیبیلٹی ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ ٹائم جو ہے میاد جو ہے یہ رکی رہتی ہے یا جب اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو درمیان میں یہ پیریڈ نکال دیتی ہیں آپ اس کو درمیان اگر مسائل کے طور پر جب کاز اف ایکشن اروز ہوئی ایک تو آپ اس ٹائم کو وہاں سے کاؤنٹ کریں گے جب سے کاز اف ایکشن اروز ہوئی یا جو اس کا جو شیڈول دیا گیا ہے فرس شیڈول ہے اس کا یہ لیمیٹیشن ایٹ کے اندر اس کا کالم نمبر تھری ہے اس کے اندر انہوں نے منشن کیا ہے کہ یہ لیمیٹیشن کا بران کرے گی یا وہ آپ دن دیکھ لیں یا جب آپ کا کاز اف ایکشن اروز ہوا آپ نے کاز اف ایکشن جب آپ کا اروز ہو گیا یا ارائز ہو گیا تو وہاں سے آپ کی لیمیٹیشن رن کرنا شروع کر دی اب درمیان میں آپ کی ایک لیگل ڈیسیبیلٹی آئی تو آپ اس پیریڈ سے لے کر دعوی دائری تک اس کے درمیان کا جو پیریڈ ہے سارے پیریڈ کو کاؤنٹ کریں گے اور اس میں اگر یہ لیگل ڈیسیبیلٹی کا جتنا عرصہ ہوگا چاہے وہ ایک دن ہے چاہے وہ ایک سال ہے چاہے وہ پانچ سال ہے چاہے وہ دس سال ہے وہ سارے کے سارے کاؤنٹ کر کے درمیان میں سے نکال دی جائیں گے اگر اس کے بعد جو ان کا جو ٹائم بچتا ہے اگر وہ ٹائم جو ہے وہ اگر وہ میاد کے اندر ہے تو دعویٰ قابل قبول ہے اس کو اگر نہیں ہے تو پھر وہ ہٹ ہو جائے گا ٹائم بارڈ ہو جائے گا تو یہ درمیان میں سے جو یا تو آپ یہ طریقہ کر دیں کہ کاز اف ایکشن سے لے کر اس کے درمیان کا سارا پیریڈ ہی ہے اس کو آپ کاؤنٹ کریں اور درمیان میں سے لگل ڈیسیبیلٹی کو نکال لیں اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو بھی ٹھیک اگر آپ اس طرح نہیں کرتے آپ یہ جتنا بھی پیریڈ ہے اپنا ڈیٹ اف انسٹیوشن سے لے کر کاز اف ایکشن سے ڈیٹ اف انسٹیوڈنٹ تک اور درمیان میں سے لگل ڈیسیبیلٹی کا پیریڈ نکال لیں اور باقی خود کاؤنٹ کر لیں اور اس میں مختلف طریقے ہیں کہ یہ جو پیریڈ کب سے شروع ہوگا کیسے شروع ہوگا یہ آپ تھوڑا سا بندہ وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیسے اس کو ہنڈل کرنا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے سمجھ آگئی ہے تو کائنڈلی آپ اس کو لائک کریں اس کو شیئر بھی کریں اور اگر آپ کو کوئیسے نے کوئی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نیکس ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں اور اجازت دیجئے اللہ حافظ و شیب اللہ